یہ تاریخ ہندوستان کے حفاظت میں لگی بھارتی نو سینہ کے لیے مضبوط استمبھ کے طور پر اُبھری تھی یہ وہ سال تھا انیس سو سرسٹھ اور تاریخ تھی آٹھ دسمبر جو پہلی پنڈوبی کلوری کو بھارتی نو سینہ میں شامل کیا گیا تھا پہلی کلوری پنڈوبی کو سوویت سنگھ یعنی روح سے لیا گیا تھا یہ ٹائپ 641 کلاس کی پہلی پنڈوبی تھی جسے ناطو نے فوکس ٹروٹ کلاس نام دیا تھا اب تو لاتویا ایک دیش ہے لیکن اس وقت سوویت سنگھ کا حصہ ہوا کرتا تھا اور سوویت سنگھ نے لاتویا کے رگا پندرگاہ پر کلوری بھارتی نو سینہ کو سوپی تھی بھارت نے سوویت سنگھ سے پنڈوبی سر اٹھ لی لیکن کئی طرح کے حالاتوں کے بیچ پہلے بھارت سرکار نے بریٹین سے چار پنڈوبیاں خریدنے کی پلاننگ کیجئی 1963 میں بھارت سرکار نے پنڈوبیاں خریدنے کی منظوری بھی دے دی لیکن بریٹین نے پنڈوبیاں بیچنے کے لیے بارتاؤں میں کافی دراغرہی رویہ اپنایا جس کے بعد ہی بھارت نے سوویت سنگھ کا رکھ کیا تھا فیلحال پہلی کلوری کا استعمال نہیں ہوتا ہے بھارتی نو سینہ سے اسے 31 مارچ 1996 کو 30 ورش کی راشتر سیوہ کے بعد ریٹائر کر دیا گیا اس کا نام ہند مہا ساغر میں پائی جانے والی خدرناک ٹائگر شارک کے نام پر رکھا گیا تھا اس کے بعد ویبھن شٹریڈیوں کی بہت سی پنڈوبیاں نو سینہ کا حصہ بنی پرانس کے سہیوک سے دیش میں ہی نرمیت سکورپین شٹریڈی کی آدھونکتم پنڈوبی کو پچھلے برس نو سینہ میں شامل کیا گیا اور اس کا نام بھی کلوری ہی رکھا گیا ہے کلوری کو دنیا کی سب سے ایک گھاتک پنڈوبیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھارت میں ایسی پانچ اور پنڈوبیاں تیار کی جائیں گی موسیقی